بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤزنگ سوسائٹیز کا رات و رات انتہائی تیزی سے پاکستان کے اندر ایگزیسٹ کرتے جانا ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہاؤزنگ سوسائٹیز کے بڑھتے ہوئے رجوہان کا سب سے بڑا نقصان ہمارے اپنے ملک کو ہے ہمارے اپنے زراد کو ہے ہمارے اپنے سسٹم کو ہے اور ہماری اپنی معیشت کو ہے بظاہر یہ صحت مند اور حوصلہ افزار رجوہان دار حقیقت ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا نقصان کا پیش خیمہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاکھوں ایکڑ زمین جو خالصتاً ذریع راضی ہے اس کو تباہ و برباد کر کے ان کو کنکریٹ کا شہر بنا کر ہم اپنے ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور ملک کو غزائی بہران کی طرف دھکیل رہے ہیں اس لیے ضرورت سمر کی ہے کہ یہاں پر لاکھوں ایکڑ پر سوسائٹیز بنانے کی بجائے چند ایکڑ رکبہ لے کر اس کے اوپر ہائی رائز یعنی بلند و بالا امارات کی تعمیر کے رجحان کو فیروغ دیا جائے یہاں پر فلیڈز بنائے جائیں یہاں پر اپارٹمنٹس بنائے جائیں پینٹ ہاؤس بنائے جائیں اور اپارٹمنٹس کا رجحان دیکھ کر لوگوں کو اس کا فیروغ اور لوگوں کو اس حوالے سے موٹیویٹ کیا جائے تاکہ وہ فلیڈز اور اپارٹمنٹس میں رہنے کو ترجیح دیں ہماری یہ ذری زمین بچ جائے ہماری قیمتی ارازی بچ جائے اور ہمارا جو زیرکاش ترکبہ ہے وہ کسی طریقے سے بچ سکے ورنہ اس ملک میں آپ کو شدید ترین غزائی بہران دیکھنے کو ملے گا ایک ایسا غزائی بہران کے جس کے تداروک کے لیے پھر اس وقت شاید ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا کارگر ثابت نہ ہو سکے تیزی سے بڑھتا ہوا ہاؤزنگ سوسائیٹیز کا پھیلاؤ اس ملک کی زراد کے لیے اس ملک کی معیشت کے لیے اور اس ملک کے صحت مند ماحول اور رجحان کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں قانون ساز اداروں سے گزارش ہے کہ وہ بلند و بالا امارات کو فروغ دینے کے لیے ماہرین کو بلائیں ان سے رائے لیں ان کی سوچ اور تجربوں سے استفادہ حاصل کریں اپنے قیمتی ترین نہری اور بارانی رقموں کو بچائیں اور پورے ملک میں کنکریٹ کا ایک جال اور ایک فرش بچھانے کی بجائے ہائی رائز بلڈگوں کو فروغ دینے کے لیے اپنے طور پر بھرپور اقدامات کو شکینی بنائیں یہ فلیڈز کی لائف ایک تو ایفورڈبل ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑھتا ہوا جو کنکریٹ کا پھیلاؤ ہے یہ پورے ویڈر کو انوائرمنٹ کو ڈسٹرگ کرتا ہے تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس زیرکاش ترقبہ پہلے ہی بہت کم ہے جہاں پر زیادہ تر پہاڑ ہیں پھر اس کے بعد دریاء ہے اس کے بعد پھر غیر آباد علاقے ہیں چولستان ہے ڈیزرٹ ہے پھر سلابی علاقہ آ جاتا ہے ہمارے پاس پہلی ہی رقبہ کام ہے اگر اسی طریقے سے یہ سلسل رہا جیسا کہ ہم پاکستان کے کسی بھی شہر میں آج کل جاتے ہیں تو شہر سے کم از کام دس سے بارہ کلومیٹر پہلے ہی بلندوں بڑے بڑے جو ہے وہ ہمیں بورڈ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں فلان سٹی فلان ٹاؤن فلان سٹی فلان کالونی فلان کالونی فلان کالونی فلان کالونی آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی شہر میں داخل ہونے سے دس بارہ کلومیٹر پہلے اور پھر شہر سے باہر نکلتے ہوئے دس بارہ کلومیٹر بعد آپ کو صرف اور صرف ایک ہی بزنس نظر آتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہاؤزنگ سوسائیٹی کا بزنس اس وقت تو ہم خوشی سے بغلے بجا رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں اگر آپ دور اندیشی کے چشمے کو لگا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنے ملک کے وسائل کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم کال اپنی نسلوں کو جن کے لیے آج ہم کروڑوں کے گھر بنا رہے ہیں کال ہم ان کو بوکھا ماریں گے یہ کھائیں گے کہاں سے کہاں سے ان کی نشو نما ہوگی یہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی ہے اس کے لیے گندم کہاں سے آئے گی پچھلے بیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم ہر سال ہی گندم باہر سے مغانی پڑتی ہے ایک ذری ملک ہونے کے باوجود گندم باہر سے مغانی پڑتی ہے ایک ذری ملک ہونے کے باوجود چینی باہر سے مغانی پڑتی ہے ایک ذری ملک ہونے کے بوجود ہمارے یہاں پر خوراک کا بہران ہے ہمارے ملک میں دودھ تک کا بہران پیدا ہو جاتے ہیں انڈے تک نہیں ملتے اور سبزیات تک کا فقدان پیدا ہو جاتے ہیں تو اگر یہ سلسل رہا تو میرا خیال ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو تباہی کے گہرے کھڑے میں ڈال رہے ہیں لہذا میری گزارش ہے کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کو یا تو اگر آباد کرنے کا کسی کا خواہش ہو تو وہ غیر آباد ترین علاقے کی درہ ہون کا رخ پھیرا جائے لیکن بجائے کہ اس علاقے کو بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی نظر کر دیا جائے وہاں پر بھی گورنمنٹ سبسیڈی دے کر وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرے اور پرائیویٹ سیکٹر کو لمبی لیز دے کر ان رقموں کو زیر کاش تلایا جائے وہاں پر بھی خوراک کی جو ہے وہ مطلب ہے جو اجناس ہیں غزہ ہیں وہاں پر اس کی کاشت کی جائے فروٹ کے باغات لگایا جائیں تاکہ ملک کے اندر کوئی فروٹ ملے کوئی کھانے پینے کی چیزیں مجسر آسکیں گنہ مجسر آسکیں چنہ مجسر آسکیں دالیں، باجرہ، مکعی، جوار، گوارا یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ یہاں پر پروڈیوس ہو سکیں صرف اور صرف ہاؤزنگ سوسائیٹی ہمارے ملک کیے لیے ٹھیک نہیں ہے یہاں پر کوئی بہت زیادہ اشار ضرورت ہو تو وہاں پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن لاکھوں ایکڑ پر مشتمل سوسائیٹیز کا یہ سرزہ ہمارے ملک کو شدید ترین قضائی بہران سے دوچار کرتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے ہائی رائز بیلڈنگ کو فیروغ دیا رہا ہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں پر ہائی رائز بیلڈنگ کو فیروغ دیا جا رہا ہے وہاں پر لوگوں نے سو سو دو دو سو فلور کی بیلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں اسی اسی فلور کی بیلڈنگز ہیں چالیس سے کم تو شاید ہی کوئی بیلڈنگ ہو فلور کی اور پاکستان میں کیا ہے ہزاروں ایکڑ پر مربوں کے مربے ایکڑوں کے ایکڑ کنالوں کی کنالیں خرید کر ہاؤزنگ سوسائٹیز کو پرووڈ کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس نقصان سے ہم دوچار ہو رہے ہیں ہمارا موسم ہمارا ویدر خراب ہو رہا ہے ہمارا ٹمپریچر خراب ہو رہا ہے ہمیں فلیٹس اور اپارٹمنٹس کی طرف ترجیح دینے کی ضرورت ہے وہ ہر حوالے سے کام قیمت بھی ہوں گے لوگ ان میں رہ بھی سکیں گے اور لوگوں کے لیے وہ قابل برداشت بھی ہوں گے ہماری زمین بھی بچے گی ہماری لاغت بھی بچے گی ہماری خپت بھی بچے گی کیونکہ ان کو بنانے کا انفرسکچر کچھ اور ہے ہاؤزنگ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا اور اس کا انفرسکچر کچھ اور ہے اس لئے حکومت وقت اور حکمرانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ملک میں بلاندوبالہ امارات کی تعمیر کے رجحان کو فروغ دیں اس کے لئے کوئی پالیسی بنائیں اور جو غیر آباد علاقوں میں رقبیں پڑے ہوئیں ان کو سرکاری امداد کے ساتھ آباد کر کے لمبے عرصے پر لیز پر دے دیا جائیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر اپنا منافع بھی نکالے گورنمنٹ کو بھی ریٹرن کرے گندم کے طور پر اور یناس کے طور پر تاکہ ملک میں غزائی بہران کا بھی ختمہ ہو اور ان لوگوں کو بھی فائدہ ملے اور ساتھ ساتھ ہماری ملک کی معیشت پر بھی بہتر اثر پڑے اور ہماری معیشت پر جو اندرونی دبا ہوا ہے اس کا بھی خاتمہ ہونے میں مدد مل سکے